بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات ناظرین و سامعین قرض لے کر ادھار لے کر قربانی کرنا کیسا ہے جیسا کہ حالی میں ایک شخص کا فون آیا کہ میں اپنی بہن سے بکرہ ادھار لے لیا ہوں فی الحال میرے پاس پیسہ میرے پاس رقم نہیں جو اس کی قیمت ادا کر سکوں تو کیا میں اس بکرے کو قربانی کے لیے پیش کر سکتا ہوں یا نہیں پیش کر سکتا ہوں دیکھیں مسئلہ کچھ باریک ہے اور اس مسئلے کے اندر دو صورت پائی جاتی ہے اور ان دونوں صورتوں کا حکم الگ الگ ہے اس لیے اس مسئلے کو باریکی سمجھئے شروع تا آخر اس ویڈیو کو دیکھئے نہیں تو مشٹک ہو سکتا ہے پہلا مسئلہ اور پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غریب ہے صاحبِ نصاب نہیں ہے تو اس صورت میں اگر وہ شخص قرض لیتا ہے قرض لے کر بکرہ خریدتا ہے یا قربانی کا جانور خریدتا ہے یہ بڑے جانور میں شرکت کر لیتا ہے تو یہ شرکت کرنا اور یہ قربانی کرنا اس کے لیے صحیح اور دروست تو ہے لیکن علماء کرام کہتے ہیں کہ بہتر نہیں ہے کیونکہ قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا يُکلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا اُسْعَا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی چیز کا مقلف نہیں بناتے ہیں یعنی آپ کی طاقت نہیں ہے تو پھر آپ قربانی نہ کریں جب آپ پر قربانی واجب نہیں ہے تو آپ قربانی نہ کریں بہتر تو یہی ہے اور قرض لینا بلا ضرورت اچھی بات نہیں ہے ہاں اگر آپ کسی قریبی رشتے دار سے قرض لے رہے ہیں اور آپ کو غالب غمان ہیں آپ کو یقین ہیں کہ اگر میں ایک سال تک دو سال تک اس کو نہیں دیا تو وہ مجھے پریشان نہیں کرے گا بار بار مجھے ٹوکے گا نہیں لوگوں کے درمیان مجھے زلیل و رسوہ نہیں کرے گا تو اس صورت میں لے سکتے ہیں لیکن بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے قرض لیتے ہیں تو دو تین دینوں کے بعد یا دس دینوں کے بعد وہ آپ کو ٹوکنے لگتا ہے اس کی وجہ سے آپ زلیل ہوتے ہیں رسوہ ہوتے ہیں تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے اسی طریقے سے اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ آج میں اس سے قرض لے کر قربانی کر دے رہا ہوں اور پانچ دین کے بعد یا دس دین کے بعد فنہ جگہ سے مجھے پیسہ ملنے والا ہے کب ختم ہوگی میں اس کو پیسہ کب لوٹا پاؤں گا یا نہیں لوٹا پاؤں گا تو اس صورت میں بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے نفس پر بوجھ نہ ڈالیں جب اللہ نے آپ کو اس سے بری رکھا ہے جب آپ پر قربانی واجب ہی نہیں تو کیوں کر آپ قربانی کریں گے اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ جن لوگوں پر قربانی واجب نہیں ہے وہ قرض لے کر قربانی نہ کریں ہاں اگر قرض لے کر قربانی کر دیں تو قربانی صحیح اور دروست ہو جائے گی یہ پہلی صورت اور پہلا مسئلہ تھا اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مالدار ہے صاحب نصاب ہے لیکن ان دنوں میں اس کے پاس پیسہ نہیں یا اس کے پاس گھر میں کوئی ایسا سمان نہیں جس کو بیچ کر وہ قربانی کا جانور خرید سکے یا بڑی جانور بن حصہ لے سکے تو اس صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ قرض لے کر قربانی کرے کیونکہ وہ شخص صاحب نصاب ہے اگر وہ شخص کسی کو مال دے رکھا ہے کسی کو پیسہ دے رکھا ہے اس کا پیسہ کسی کے پاس ادھار ہے اور اس کو یقین ہے کہ اس سے میں مانگوں گا تو وہ دے دے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پیسہ مانگیں اور اس سے پیسہ لے کر وہ قربانی کرے جو مالدار لوگ ہیں ان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اگر ان دنوں میں ان کے پاس رقم نہیں پیسہ نہیں تو وہ دوسروں سے قرض لے کر ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ قرض لے کر قربانی کرے ہاں اگر غریب لوگ جو صاحب نصاب نہیں جن پر قربانی واجب نہیں اگر قرض لے کر قربانی کر دیتے ہیں تو قربانی صحیح اور درست ہو جائے گی ویڈیو کو لائک اینڈ کمینٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہماری چائنل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنسکیں